ہیلو دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے دہ گریٹ رولر کے دو اپیسوڈز کو ایکسپلین کروں گا تو جیسے کہ پیچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جن یو برڈ کو حصل کرنے کے لئے مو کلین اور لوو کلین دونوں ہی یہاں فوربیڈن فورسٹ میں آ چکے تھے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ دونوں جانی دشمن ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی زرہ غصے میں آ گئے تھے اور وہ فورن ہی اپنی سپیریچل پاورز ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں یہاں اس سے پہلے کہ ان دونوں کلین کے بھی جنگ شروع ہو پاتے ہی تب یہ اچانک ان لوگوں کی نظر وہی پر سپیریٹ ایڈنگ بیس پر پڑ جاتی ہے جن کے تعداد زیارہ ہو جانے کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی لیول سکس کا سپیریٹ بیس بھی نہیں کھڑا ہو سکتا یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی زرہ غبرات چکے تھے جبکہ وہ سپیریٹ ایڈنگ بیس بھی ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اس لئے مجبور ان ان دونوں کلینز کو الگ الگ ہو کر باغنا پڑا جہاں راستے میں لوگوں کلین کے کچھ ساتھی بھی مارے جاتے ہیں لیکن ان کے لیڈرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف ہم مو کلین کو دیکھتے ہیں جہاں وہ سپیریٹ ایڈنگ بیس موچین پر حملہ کرنے والی تھی اس لئے اس کا فادر وہی پر رکھ کر ان سپیریٹ بھی اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے موچین بھی اپنے فادر کا ساتھ دینا چاہتا تھا لیکن یہ جگہ کافی زرہ خطرناکتی اس لئے اس کا فادر اسے یہاں سے باغنے کے لئے کہتا ہے وہ موچین کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ پویزن سوامپ میں ملیں گے ابھی کے لئے ہمیں ایک دوسری سے الگ ہونا ہوگا جو سن کر موچین بلکل ایسا ہی کرتا ہے پر یہاں اپنے انکل اور دوستوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیریٹ ایٹنگ بیز نے دوبارہ سین لوگوں کو گھیڑ لیا آتا جہاں انہیں لگتا ہے کہ اب ہمیں رکھ کر فائٹ ہی کرنی ہوگی پر تب ہی اچانک وہاں پر ایک فلوٹ کی آواز بجنہ شروع ہو گئی تھی جسے سنتے ساتھی وہ سپیریٹ ایٹنگ بیز اس فلوٹ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے موچین یہ دیکھر کافی ذرا حیران ہو گیا تھا وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ شاید کوئی ان سپیریٹ ایٹنگ بیز کو کنٹرول کر رہا ہے مجھے جا کر چیک کرنا ہوگا موچین کے انکل اور اس کے دوستوں سے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن موچین ان کی بات نہیں مانتا وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھ پر یقین رکو یہ کہنے کے بعد موچین اپنے ساتھیوں کو لے کر انہیں سپیریٹ ایٹنگ بیز کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے جبکہ لوو موبائل بھی یہاں پر ان لوگوں کے پیچھے آ رہا تھا یہاں تھوڑی دیر بار ہم دیکھتے ہیں کہ موچین کو ان سپیریٹ ایٹنگ بیز کا چھتہ مل چکا تھا جس کی نیتری شاید کوئی بیٹا ہوا ہے موچین اس انسان کے پاس جا کر اسے چیک کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پلان بناتا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کر کے ان سپیریٹ ایٹنگ بیز کو اپنے پیچھے لگانا ہوگا تاکہ مجھے تھوڑا سا وقت مل سکے اس کے ساتھیں سن کر بلکل ایسا ہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیریٹ ایٹنگ بیز اونک کی پیچھے پڑ چکے تھے یہاں موقع ملنے کی وجہ سے موچین بھی بڑی تیزی کے ساتھ جا کر فرون اس انسان کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں موچین کو جاننے کیوں ملتا ہے کہ یہ تو مر چکا ہے پر مرنے سے پہلے اس آدمی نے ایک میسیج لکھ کر چھوڑ دیا تھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ میرا نام ہے ماسٹر سکائی میں سپیریچول انسیکٹ لین سے بلونگ کرتا ہوں میں یہاں اس جنگل میں آیا تھا تاکہ میں جنیو برڈ کو حاصل کر سکو لیکن میں اپنی اس لالچ کی وجہ سے گائل ہو چکا تھا اور مجھے یہی پر شاید مرنا بھی پڑے موچین کو یہ پڑھ کر اپنے دوست کی وہی باتیں یاد آگئی تھی جہاں اس نے موچین کو بتایا تھا کہ سپیریچول انسیکٹ لین کے لوگوں کے پاس کچھ سیکریٹ ٹگنیکس ہوتی ہے جن کا استعمال کر کے وہ انسیکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں موچین ابھی یہ سب سوچی رہا تھا تب ہی اچانک موچین کو دوبارہ اسے سپیریچول انسیکٹ فلوٹ کی آواز سنائی دیتی ہے جسے دیکھ کر موچین نے اٹھا لیا تھا اور اب اس سے ساری کے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ بے شک یہ ماسٹر مار گیا لیکن ہوا کی وجہ سے یہ فلوٹ خود با خود ہی بجرہ شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سپیریٹ ایڈنگ بیس کو لگا کہ شاید یہ ماسٹر ہمیں کنٹرول کر رہا ہے اور وہ لوگ بھی یہی پر آ کر اپنا چتہ بنا چکے لوو موچین بھی اوپر سے موچین کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا جبکہ دوسری طرف موچین یہاں پر اس ماسٹر کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی یہ فلویٹ میں آپ نے پاس رک رہا ہوں کیونکہ ویسے بھی اب یہ فلویٹ آرٹیفیکٹ آپ کے کسی کام کا نہیں یہ کہنے کے بعد موچین اس فلوٹ کو لے کر وہاں سے جانے ہی والا تھا تب ہی اچانک لوو موائی اس پر حملہ کر دیتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ وہ بھی یہاں پر موچین کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ چلو بھی وہ کوپر پیس میرے حوالے کر دو کیونکہ اب تم نورٹ سپیریچول ایکیڈمی کی ٹریکٹری میں نہیں ہو یہاں پر اگر میں تمہاری جان بھی لے لوں تب بھی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو دیکھ کر موچین ہستوے کہتا ہے کہ میں بلڈ سلگر سے نہیں ڈر آ پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گا جو سنکر لوو مو بائی کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے بے وکوف سنجھا ہے میں جانتا ہوں کیوں سے تم نے نہیں بلکہ لیوپرڈ بھی اس نے مار آتا موچین تو اس کے یہ بات سنکر بھی کوپر پیس اس کے حوالے نہیں کرنے والا تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوو مو بائی آگے بڑھتے ہو یہاں موچین پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جسے رکنے کے لئے موچین نے بھی اپنی کچھ پاورز کا استعمال کیا یہاں موچین سے تکڑانے کے بعد لوو مو بائی اپنے من میں کہتا ہے کہ لازٹ ٹائم جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا تو یہ اپنے سپیریچل مومنٹ کے میڈل سٹیج پر تھا لیکن اب یہ اپنے لیٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے یعنی کہ میں اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا یہ کہتا ہے لوو مو بائی نے اپنے فیملی کے کلار ٹیکنیگ کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کا استعمال کرتے ہو وہ آگے بڑھ کر موچین پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے موچین اس کے یہ سارے کلار ٹیکس ڈوچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کے بعد جود بھی ایک اٹیک اس سے سیدھا جا کر لگ جاتا ہے جس کے ویرے سے موچین اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ میں زیارہ ٹائم اس کے ساتھ ضائع نہیں کر سکتا جبکہ دوسری طرف لوو مو بائی کو تو یہاں موچین کے ساتھ فائٹ کر کے مزا آ رہا تھا وہ اپنے فلیم ایگل کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے موچین پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے رکنے کے لئے موچین نے بھی اپنے سل لوو و ڈیتھ مارک کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا ان دونوں پاورفول اٹیک کے ایک دوسری سے تکڑانے کی وجہ سے وہاں پر ایک انرچی بلاس ہو جاتا ہے جس کے ایفیکٹ سے یہ دونوں ہی پیچھے ہڑ چکے تھے موچین اب تک یہاں پر سمجھ چکا تھا کہ میں اکیل لوو مو بائی کو نہیں روک سکتا اس لئے مجھے کچھ اور سوچ نہ ہوگا جبکہ دوسری طرف ہم لوو مو بائی کو دیکھتے ہیں جو کہ موچین کو دے کر کہہ رہا تھا کہ کہیں تم یہاں سے باگنے کا تو نہیں سوچ رہے جو کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کلار ٹیکنی کو ایکٹیویٹ کرتے ہو تو یہاں موچین پر حملہ کرنے کے لئے ہی بڑھ رہا تھا موچین اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر فوراں اس لوٹ کو باہر نکال لیتا ہے جس کے آواز سن کر لوو مو بائی حیرانگی کے ساتھ موچین سے کہتا ہے کہ آخر یہ تم کیا کر رہے ہو جس پر موچین کہتا ہے کہ اگر میں یہاں پر مرنے والا ہوں تو میں اکیلے نہیں مرنا چاہتا تم بھی میرے ساتھ مروگے کیونکہ جلدی یہاں پر سپیریٹ ایڈنگ بیز آنے والی ہے موچین کا بھی یہ کہنا ہی تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سج میں وہاں پر سپیریٹ ایڈنگ بیز پون چکی تھی جنہیں دیکھ کر تو لوو مو بائی اپنی جان بچاتے ہیں فوراں وہاں سے باگ گیا تھا جبکہ دوسری طرف موچین بھی اپنے مند میں کہتا ہے کہ مجھے بھی پویزن سوارم میں جا کر اپنے فادر سے ملنا ہوگا اس کے بعد سین شفٹ کر موچین کی فادر اور انکل زاؤ پر پڑ جاتا ہے جو کہ پویزن سوارم کے سامنے ہی کھڑیتے ہیں لیکن اس پویزن سوارم کے اندر کافی سارے پویزن کروکوڈائلز ہیں جن کے بارے میں انکل زاؤ کہہ رہے تھے کہ آخر ہم اس ریور کو کیسے کروس کریں گے کیونکہ ان کے اندر موجود یہ پویزن کروکوڈائل جیسی ہمیں محسوس کریں گے وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے یہاں پر یہ لوگ ابھی اسی طرح کی بات کر ہی رہے تھے تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے موچین اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ چکا تھا جس سے زندہ دے کر اس کے فادر تو کافی زیارہ خوش ہو گئے تھے اس کے بعد موچین اپنے فادر سے سوال کرتے ہو پوچھتا ہے کیا آپ لوگوں نے ریور کو کروس کرنے کا کوئی راستہ نکھالا جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم سوش رہے ہیں موچین ان لوگوں کی یہ بات سن کر آگے ریور کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ریور کو کروس کرنا تو بلکل بھی مشکل کام نہیں میرے پاس اس کے لئے ایک اچھا پلان ہے جس کے لئے مجھے کچھ پویزن کروکوڈائل اور کچھ لکڑیاں چاہیے ہوں گی موچین کی یہ باتیں انکلز آو کو تو عجیب لگ رہی تھی لیکن موچین کا فادر کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے فوراں وہ کرو موچین سے کہتا ہے کہ یہ تو کافی زرہ ہترناک ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس طرح سے تو ہم لوگ آسانی سے ان کا شکار بن جائیں گے جس پر موچین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہ بلکل بھی صحیح نہیں اصل میں پویزن کروکوڈائل کی آنکھیں کافی زرہ کمزور ہوتی ہے وہ ہمیں آسانی کی ساتھ دیکھ نہیں پائیں گی وہ صرف ہمیں سون کر ہی محسوس کر سکتی ہے لیکن یہاں ہمیں ایک پویزن کروکوڈائل پر ہی کھڑے ہیں اس لئے ان کا ہمیں سونگنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی کے لئے ہم ان پویزن کروکوڈائلز کے لئے انویزیبل ہیں موچین یہاں پر جو کچھ بھی کہہ رہا تھا بلکل وہاں پر ویسا ہی ہو رہا تھا جس کے وجہ سے اس کی فیملی کو زیارہ فکر نہیں ہوتی اور وہ لوگ یوں ہی آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے پر تب ہی اچانک ہم پیچھے سے ایک پویزن سنیک بیسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ تیزی سے انہی لوگوں کو فالو کر رہا تھا اس کریچر کے یہاں پر ہونے کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا تب ہی اچانک وہ پانی سے نکلتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر موچین حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی پویزن کروکوڈائل نہیں ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی خدرے میں تھے جو دیکھ کر موچین تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے یہاں پر موچین اس کا فادر اور انکل وہ تو ہوا میں فلوٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر موجود ان کے کچھ ایسے ساتھی بھی تھی جو کہ ہوا میں فلوٹ نہیں کر سکتے اس لئے انہیں بچانے کی کوشش میں موچین کا فادر اس سنیک سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا اس پویزن سنیک پر کوئی زیرا سرن نہیں ہو رہا تھا ساتھی ساتھ وہ پویزن سنیک یہاں پر ان لوگوں کے ساتھیوں کو بھی باری باری کر کے جان سے مار رہا تھا موچین کو یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ اس پویزن سنیک کو پانی سے باہر لانے کے لئے خود کو چارے کی طرح یوز کرتا ہے جسے کھانے کے لئے جیسی وہ پویزن سنیک باہر آیا تھا تبیہ چیننگ موچین اپنی سول کیپچننگ فورمیشن ٹکنیک کا استعمال کر کے اسے باہر ہی چکڑ لیتا ہے جبکہ یہ موقع اس کے فادر کے لئے کافی اچھا تھا وہ یہاں پر بھاری ماترہ میں اپنی انرچی کٹا کرتے ہوئے ایک بہت بڑے بلاس کے ساتھ اس سنیک پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے ویدے سے ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ان لوگوں نے پویزن سنیک کو جان سے مار دیا پر ایسا بلکل بھی نہیں تھا وہ تیزی کے ساتھ پانی سے نکلتے ہوئے یہاں موچین کو پکڑ لیتا ہے جہاں ساتھی ساتھ وہ دارتے ہوئے اس کی فیملی کو وارننگ دے رہا تاکہ وہ آگے نہ بڑھے نہیں تو وہ موچین کو جان سے مار دے گا موچین یہاں پر بھوری طریقے سے پھنس جگا تھا وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو میری ساری کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا یہ کہتے ساتھی موچین اپنے پاس دوبارہ سے اسی انسیکٹ فلوٹ آرٹیفیکٹ کو باہر نکال لیتا ہے جس کو وہ جانے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ سے سپیریٹ ایٹنگ بیز آ چکی تھی جو کہ آتے ساتھی یہاں پویزننٹ سنیک پر حملہ کر دیتی ہے موچین اور اس کی فیملی یہ موقع پا کر فورنن وہاں سے خود کو بچا کر نکل گئے تھے جبکہ دوسری طرف وہ پویزننس نیک یہاں پر مارا جاتا ہے موچین اور اس کی فیملی یہاں پر آلریڈی کافی ذرا وقت ضائع کر چکے تھے اس لئے ان کا فادر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ماؤنٹین کی طرف جلد سے جلد بڑھنا ہوگا دوسری طرف ماؤنٹین پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی لوک لین وہاں پر پہنچ چکا تھا جو کہ جنیو بڑھ کی تلاش کر رہا ہے چونکہ ان لوگوں کے پاس موچین کا وہ کوپر آرٹیفیکٹ نہیں ہے اس لئے وہ لوگ اگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں نہیں جانتے اس لئے لوو کلین کے کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تھوڑی دیر بعد وہاں پر مو کلین بھی پہنچ چکا تھا جنہیں دیکھ کر لوو کلین کا لیڈر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ موفینگ تم تو کافی ذرا سلو ہو موفینگ اس کی یہ بات سن کر اسے دانہ مارتے بھی کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر ہم سے پہلے پہنچ گئے پھر بھی تم لوگ کچھ نہیں اکڑ پائے تو چلو اب ہم لوگوں کے راستے سے ہٹ جاؤ لیکن لوو کلین اتنی آسانے کے ساتھ کہاں ماننے والا تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب لوگی فائٹ کے لئے خود کو تیار کر لیتے ہیں جہاں لوو کلین کے لیڈر نے غصے میں آ کر اپنے تھنڈر سپریچول بیسٹ کو باہر نکال لیا تھا موفنگ بھی یہ دیکھ کر اپنے ڈراغن فلیم ایگل کو باہر نکال لیتا ہے جس کے ساتھ ہی ان دونوں لیڈرز نے آپس میں تکڑانا شروع کر دیا تھا یہاں پر باقی کے کلین میمبرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ شروع کر دیتے ہیں موچن بھی اپنی فیملی کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے سلن ووہ ڈیتھ مارک کا استعمال کرتے ہوئے لوگ کلین سے فائٹ کر رہا تھا تبھی اچانک اس کا کوپر آرٹیفیٹ چمکنا شروع کر دیتا ہے جو کہ دیرے دیرے پہلے سے گرم بھی ہوتا جا رہا تھا موچن سمجھ چکا تھا کہ یہ مجھے جنیو بڑھ کی طرف کا راستہ بتا رہا ہے یہ سب جانے کے بعد موچن اپنے انکل سے کہتا ہے کہ وہ اسے کور کرے تاکہ موچن ماؤنٹین کی چھوٹی تک پہنچ سکے موچن کی یہ بات سن کر اس کا انکل بھی اپنی شیل کا استعمال کرتے ہو بلکل ایسا ہی کرتا ہے جبکہ اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوو کلین کے لیڈر اور موفین کے درمیان ابھی بھی ایک زبرداز فائٹ ہو رہی تھی پر تبھی اچانک اس کی نظر موچن پر پڑ جاتی ہے جو کہ ماؤنٹین کی چھوٹی کی طرف جا رہا تھا اس لئے وہ اپنے بیٹے لوو موبائی سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو فالو کرو یہاں پر فادر کا یہ حکم سن کر لوو موبائی نے موچن کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موچن آخر کار اس پہاڑی کی چھوٹی پر پہنچ چکا ہے موچن یہاں پر کہتا ہے کہ یہ کوپر آرٹیفیکٹ دیری دیری کر کے کافی زیارہ گرم ہو گیا لگتا ہے میں جنیو بڑ کے کافی زیارہ قریب پہنچ چکا ہوں یہاں موچن کے سامنے ایک خائی تھی جسے دیکھ کر موچن سوچ رہا تھا کہ ضرور وہ جنیو بڑ اسی کے اندر ہوگا اور تبھی اچانک لوو موبائی یہاں پر اپنے فین کا استعمال کرتے ہوئے موچن پر حملہ کر دیتا ہے جسے موچن نے نیچے کی طرف جھکتے ہوئے ڈوج کر لیا تھا ساتھی موچن یہاں پر اپنے پاورس کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اپنے من میں کہتا ہے کہ مجھے اس لوو موبائی سے خود کا پیچھا چھوڑوانا ہی ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوو موبائی نے یہاں پر اپنے کلار ٹکنیک اور فلیم ایگل کا استعمال کرتے ہوئے موچن پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جسے ڈوج کرتے ہوئے موچن جان بوچ کر خود کو اس سے تکڑا کر نیچے کھائی کے اندر گر جاتا ہے لوو موبائی کو اس بات نے حیران کر دیا تھا وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ موچن اتنا بھی زارہ کمزور نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ضرور یہ اس کی کوئی نہ کوئی چال ہوگی جو سوچتے ہوئے لوو موبائی بھی اس کھائی کے اندر کود گیا تھا دوسری طرف کھائی کے اندر ہم موچن کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کپر آرٹیفیٹ کا استعمال کرتے ہوئے جنیو بڑ کی تلاش کر رہا تھا اور دیرے دیرے وہ اس کے بہت ہی پاس پہنچ جاتا ہے یہاں ایک لوکیشن پر پہنچنے کے بعد موچن سمجھ گیا تھا کہ ضرور جنیو بڑ اسی کے اندر ہوگا پر جیسے موچن اسے چونی کے کوشش کرتا ہے اس کی انرجی اس روک کے اندر ایبزور ہو رہی تھی جو دیکھ کر موچن حران ہوتے فوراں پیچھے آ گیا تھا تب ہی تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوو موبائی بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کہ موچن سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے لئے جنیو بڑ کو ڈونڈ لیا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اس لئے تمہیں مرنا ہوگا اور یہ کہتے ہیں ساتھی لوو موبائی آگے بڑھ کر موچن پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جسے روک جی کہ موچن بھی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن موچن جانتا تھا کہ میں اس کا اقیلے تو مقابلہ نہیں کر پا رہا مجھے جل سے جل کوئی اچھا سا پلان سوچنا ہوگا یہ بات کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ موچن نے ان چٹانوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا جو دیکھ کر لوو موبائی کو لگتا ہے کہ شاید موچن یہاں سے خود کو بچانا چاہتا ہے اس لئے وہ غصے میں آ کر یہاں پر اپنی کلا ٹگنین کا استعمال کرتے ہیں اور فوراں جم کر کے موچن پر حملہ کر دیتا ہے جسے لاسٹ مومنٹ پر موچن نے ڈوج کر لیا تھا اور اس کا کلا تیزی کے ساتھ جا کر سیدھا اس چٹان میں گز جاتا ہے وہ چٹان یہاں پر بہت ہی تیزی کے ساتھ لوو موبائی کی انرجی کو ابزورب کر رہی تھی جو دیکھ کر تو وہ حیران ہو گیا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے جبکہ پیچھے کی طرف سے موچنوں سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جنیو برڈ ہے جو کہ تمہارے انرجی کو ابزورب کر رہا ہے لوو موبائی نے موچن کی یہ بات سن کر اپنے دوسرے پام کا استعمال کرتے ہوئے وہ خود کو تو آزاد کرا لیا تھا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس چٹانوں میں کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بلاس کے ساتھ ہی اس کے اندر سے ایک انڈا سمن ہو چکا تھا اس انڈے کو دیکھ کر یہاں پر لوو موبائی اور موچن دونوں ہی کافی ذرا حیران لگ رہی تھے جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے